کیا عورت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتی ہے یا نہیں کیا ہاتھ اٹھائے تو کتنی اونچی ہاتھ اٹھانی چاہیے کسی بھی فرض یا نفل عبادت کے بعد یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کیا عورت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے گی بلکل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتی ہے دعا کا نماز کا ذکر کا جو بھی طریقہ ہے وہ مرد کے لئے بھی ہے عورت کے لئے بھی کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق کی دلیل نہیں ملتی ہے تو جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ مرد کے لئے بھی ہے اور عورت کے لئے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یا دعا کرنے کا تو جیسے مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں گے ایسے خواتین حضرات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح اللہ کی ندیش رسم نہیں کیا ہے تو جہاں فرق کی دلیل نہیں ہے وہاں دونوں کا معاملہ یقصہ ہے اگر کہیں ایکسپشن مل جائے کہ عورت کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے تو وہاں الگ طریقہ ہوگا ورنہ الگ طریقہ نہیں ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی اس لئے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد ہی صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا عورت ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتی اس لئے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہاتھ دھا کے دعا کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے تو عام طور پر اہل علم ارتھا ہے کہ سینے تک ہاتھ دھائیں گے کیونکہ اصل حالت یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک شخص کو اصلی حالت میں کہا جائے بٹنے کے لئے یا کھڑا ہونے کے لئے تو ہاتھ چھوڑ کے ایسا کھڑا ہو جائے گا اب کہا جائے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اصلی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھے گا تو سینے تک آئے گا یہ اصل حالت ہوتی ہے تو اس لئے اگر حدیث میں سراحت نہیں ملتی ہے کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے تو جو اصل شکل بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر وہی شکل ہوگی تو وہ شکل یہ بنتی ہے کہ سینے تک ہاتھ آتا ہے اس لئے سینے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے ہاں استسکا وغیرہ کے موقع پر جو آحادیث ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنا اٹھایا تھا کہ بگل کی سفیدی دکھنی لگی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا ہاتھ اٹھایا تھا تو وہاں پہ روایتوں میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے میں موبالغہ کیا تھا بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا تھا تو بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا تھا اور بگل کی سفیدی دکھنی لگی تھی تو وہاں پہ جہاں ایک طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس تسکہ وغیرہ میں مبالغے سے ہاتھ اٹھائے جائے گا وہیں پر یہ بھی دریب ملتی ہے کہ اگر اس تسکہ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے عام طور سے ہاتھ اٹھانا ہے تو اس طرح سے مبالغہ نہیں ہوگا یعنی سینے تک ہاتھ آنا چاہیے یہی عام طور سے اہلِ علم نے لکھا ہے یہ دوسری بات کا جواب ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھ کہاں ہونا چاہیے تو سینے کے سامن اس طرح سے ہاتھ ہونا چاہیے تیسری چیز آپ نے یہ پوچھی ہے کہ کب ہاتھ اٹھائیں گے فرض نماز کے بعد تو دیکھیں نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد عذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ فرض نماز کے اندر دعا کرنا ثابت ہے سلام فیرنے سے پہلے کا جو موقع ہے یہ موقع ہے دعا کا سلام فیرنے کے بعد یہ دعا کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ ذکر کا موقع ہے اس میں صرف سلام فیرنے کے فوراں بعد اللہ اکبر کے بعد استغفار ہے تین بار استغفار زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے لیکن یہ استغفار بھی نماز سے متصل ہے اس کا تعلق بھی جو سب کی شیخ ابن سمین وغیرہ نے کہا ہے کہ نماز کے اندر کوئی کوتائی وغیرہ ہو گئی تو فوراں استغفار پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے خصوصیت کی بات ہے باقی اس کے علاوہ اگر امان بھی لیں کہ چلو استغفار ایک علیدہ دعا ہے مستقل دعا ہے تو ابھی اس کی ایک تخصیص ملتی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی دعا اللہ کے نبی سے حصے ثابت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بیگئر ہاتھ اٹھا کر یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسی ہی نفیل نماز کے بعد بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ قسم دعا کرتے ہوں اس لئے خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد کے اوقات کو دعا کا وقت بتانا یہ درست نہیں ہے ایک روایت سنن ترمیزی کی جس میں یہ ذکر ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی روایتیں صحیح بھی ہوں تو اس میں دبرسلوات کا لفظ آتا ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہوتا نماز کے بعد بلکہ نماز کے اندر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ معنی ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں اور اسی طرح سے نماز کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے نمازوں کے بعد دعاوں کے لئے ان اوقات کو خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے دعا کے جو مخصوص اوقات ہیں جو سنت سے ثابت ہیں انہیں دعا کرنا چاہئے جیسے جمعہ کا دن ہے رات کا آخری حصہ ہے جو جو اوقات ثابت ہیں قرآن ادیسے اس میں دعا کرنا چاہئے اور عمومی طور پر آدمی کبھی بھی دعا کر سکتا ہے تو عمومی لحاظ سے اگر کسی آدمی نے فرض نماز کے بعد بھی دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں نفل کے بعد بھی کبھی دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں تو کبھی کبر آدمی نے دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عام حالات کے تحت اس حالت کو بھی لے لیا اس نے کبھی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک آدمی یہ سمجھے گی نہیں فرد نماز کے بعد کا یہ حصہ ہے دعا کرنا ہے نفل نماز کے بعد یہ حصہ ہے دعا کرنا ہے تو اس طرح تعین کے لئے دلیل چاہیے ہم جو ہے کسی وقت کو مخصوص دعا کا وقت نہیں کہہ سکتے نہ اس کو بنا سکتے نہ قولا نہ عملا ہم کسی وقت کو فکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اسی وقت دعا کریں گے کیونکہ نماز سے متصل ہے یہ وقت ہے یہ طریقہ مناسب میں دعا کرنا ہے تو نماز کے اندر دعا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعریب فرمارے ہیں سجدے میں دعا کیجئے تشہود میں دعا کیجئے نماز کے آخری وہاں دعا نہ کر کے اور سلام فرنے کے بعد بیٹھ کے دعا کر رہے تو الٹا کر رہے ہیں شریعت کے الٹا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف کر رہے ہیں بعض عیمہ نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا کی تعریب کی گئی ہے اس کے پیچھے مسلحت یہ ہے کہ نماز میں آدمی بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے کہ جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو اللہ سے کچھ مانگیں اللہ سے طلب کریں اب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا اب نماز کا سسلہ ختم ہو گیا اللہ سے تعلق پہ وہ مضبوطی نہیں رہ گی سلام فیر دیا اب وہ دعا کر رہا ہے یہ غلط بات ہے یہ اللہ کی بتائیوی تعلیم کے خلاف تو خصوصی طور پر اس وقت کو تیہ کرنا غلط ہے چاہے ہاتھ اٹھا کے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کا وقت تھا ہی نہیں شریعت میں اس کو تیہ نہیں کیا ہاں عمومی لحاظ سے کبھی بھی آدمی دعا کر سکتا ہے تو کبھی کر لیا نماز کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نفل کے بعد کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خاص اس کو نہیں کرنا ہے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں